انیس سو ناسی میں بنائی گئی مشہور زمانہ پنجابی فلم مولا جٹ اور دو آزار بائس میں ریلیز ہونے والی ریکارڈ بریکنگ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے مصنف ناصر عدیب نے اب ایک ایسے ہی نئے پروجیکٹ پر کام کا آغاز کر دیا ہے اس مرتبہ ناصر عدیب رستم زمان گاما پہلوان پر فلم لکھ رہے ہیں ناصر عدیب نے انڈیپینڈنٹ اردو کو ایک انٹرویو میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پروڈیوسر شایان خان نے جب ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو اس وقت ان کا ارادہ تھا کہ وہ کسی بھی فلم لکھنے کی پیشکش کو منع کر دیں گے کیونکہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے بعد ان کے پاس ابھی کوئی دوسری ایسی کہانی نہیں تھی جو فخر سے بیان کی جاسکے تاہم شایان نے ان سے کہا کہ وہ عظیم گاما پہلوان پر فلم برانا چاہتے ہیں بس یہ سن کر میں نے فوراں حامی بھر لی کیونکہ ایک ناقابل تسخیر پہلوان کی کہانی لکھنا بہت امدہ کام ہے اور اگر ہدایت کار اور پروڈیوسر حمد کریں تو گاما پہلوان پر فلم مولا جٹ سے بڑی نہیں تو کم از کم اس کے برابر تو بن ہی جائے گی یاد رہے کہ شایان خان پروڈیوسر اور ادکار ہیں سن 2018 میں ان کی فلم نہ بینڈ نہ باراتی سنما میں پیش کی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے دوسری فلم منی بیک کرنٹی بنائی جس میں فواد خان اور وسی مکرم احمد کے ردار ادا کر رہے ہیں یہ فلم ڈراما برس عید الفطر پر پیش کی جائے گی اس کے علاوہ وہ منڈی کے نام سے ایک ویب سیریز بھی بنا چکے ہیں جس میں ان کے ساتھ سبا کمر اور میکائل زرفکار کام کر رہے ہیں ناصر عدیب نے دعویٰ کیا ہے کہ جب یہ فلم بن جائے گی تو دیکھنے والے اس میں 1978 اور 1947 تک کا دور دیکھیں گے اس میں ہر چیز نظر آئے گی یہ ایک صدی کی کہانی ہے جسے ڈھائی گھنٹے میں بیان کیا جائے گا ناصر عدیب نے وضاحت کی کہ گامہ پہلوان کی زندگی کے کسی بھی واقعے کو تبدیل نہیں کیا جائے گا وہ منو ان پیش کیا جائیں گے اس فلم میں مکمل مسالے ہوں گے یہ ایک کمرشل فلم ہوگی جس میں رومان، ہیروین اور یہاں تک کے ویلن بھی ہوں گے بلکہ شاید ایک گیت بھی ہوگا اس کے ساتھ ساتھ مزہ اور جذبات بھی بھرپور نظر آئیں گے تاہم ابھی اس سے زیادہ بتایا نہیں جا سکتا البتہ انہوں نے کہا کہ گامہ پہلوان دنیا کا طاقتور ترین آدمی تھا اس فلم کا ویلن اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہوگا ناصر عدیب نے انکشاف کیا کہ اس فلم میں حکومت پاکستان نے بھی دلچسپی ظاہر کی ہے مگر ابھی یہ سب اپتدائی مراحل میں ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس سوال پر کہ گامہ پہلوان کا خاندان میاں نواز شریف کی اہلیہ مرہومت کلسوم نواز کا خاندان ہے کیا آپ نے ان میں سے کسی سے رابطہ کیا ہے تو ناصر عدیب نے کہا کہ نہیں اب تک رابطہ نہیں کیا گیا ہماری نیئر ٹھیک ہے اس فلم کے ذریعے گامہ پہلوان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا جو لوگ بھول چکے ہیں وہ بھی یاد کریں گے انہوں نے بتایا کہ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گامہ پہلوان کا کردار کون کر سکتا ہے جب فلم مکمل لکھ لی جائے گی تب فیصلہ ہوگا تاہم انہوں نے نہیں بتایا کہ شایان خان گامہ پہلوان کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ کے جسم کی تو ایسی حالت نہیں کہ آپ کو اتنا تگڑا کردار دیا جا سکے ناصر عدیب نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ بولی فوڈ میں آمیر خان کی ایک فلم دنگل آئی تھی جس میں آمیر نے پہلوان بننے کے لیے وزن بڑھایا تھا لیکن وہ گامہ پہلوان نہیں تھا نہ ہی وہ ناقابل تصویر تھا گامہ سپر پاور رکھتا ہے یہ کافی مختلف پہلوان ہے موصول ہو جائے گا